آئیے دوستوں میں سوسی کانتو پردھیا ہے آپ سب یہ کے سامنے ہیں ایک پیاری سی کہانی لے کر آج تروں پستی ثورہ ہوں اور آثار کرتا ہوں کہ آپ سبی کو یہ کہانی مطور پیاری دیں اس کہانی کا سر سک بھکاری بناتے ہیں پارے ہوں اب آپ بیٹھے یہ سوچ رہوں گے کہ آخری بھکاری کیسے بیپاری تو بات اس کہانی کے مادہم سے بتاؤں گا میں کہ آخر ایک بھکاری بیپاری کیسے بات دیا تو چلیے بہتے ہیں کہانی کی طرف بات ایک بھکاری کی جو بھکاری اس چیزن پر بیٹھے بھی مانگ رہا تھا اور ایک دن کا وادیا ہے اس نے دیکھا ایک سیڑ جی سوٹ بوٹ میں نظر آ رہے تھے اور اچھے خاصے پیسے اسے مل جائیں گے ایسی لیڈ میں کر گھاری سیڑ جی کی طرف بڑھا اور سیڑ جی کی طرف بڑھتے ہی اس نے بھی مانگا تو سیڑ جی نے اسے کہا کہ تم ہمیسہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ آنا جانا میرا لگا رہتا ہے اور ہمیسہ میں نے دیکھا ہے کہ تم بھی مانگتے ہی رہتے ہو یار ہمیسہ مانگتے ہی رہتے ہو کیا کبھی کسی کو کچھ دیتے بھی ہو بھکاری بیچارہ بھولا صاحب میں تو بھکاری ہوں ہمیسہ لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہوں اور میری اتنی عقاق کہاں کہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے سیڑ جی نے بھی پرتیتر میں دیا کہ جب کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے تو تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں میں ایک بھکاری ہوں اور لین دن میں ہی میں بھشواث کرتا ہوں اگر تمہارے پاس مجھے دینے کو ہو تب ہی تمہیں بدلے میں میں کچھ دے سکتا اتنی بات کہہ کر سیڑ جی تو چلے گئے لیکن بھکاری سے ایسی بات کسی نے کبھی کی نہیں تھی اس لیے اس سیڑ جی کی بات اس کے دل تک اتر گئی اور وہ جیسے ہی اکیلا ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ بھئی سیڑ جی نے تو صحیح کہا لیکن بات یہ آتی کہ میں تو ہوں بھکاری ایسے میں میں لوگوں کو دے ہی کیا سکتا ہوں پھر اس کے دماغ میں یہ بات بھی آئے کہ سایت میں کسی کو کسی کو کس دیتا نہیں ہوں اس لیے انہوں نے بھی بھی کم ہوتے ہیں ایسے میں ابھی یہ ساری باتیں وہ اس کے دماغ میں چل رہی تھی کہ آکر میں لوگوں کو کیا دوں کیا دوں میرے پاس کیا ہے ایسے سوال جب دماغ میں اس کے آئے تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس ٹیسن کے بھگل میں کچھ فول پودھوں پہ اوگے ہوئے ہیں اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے دماغ کا جو سنچالن تھا اس پرسن کے لیے اس کو اتر مل چکا تھا اور اس نے اب یہ تیہ کیا کہ بھکاری ہوں میں لیکن اب میں لوگوں کو بھیگ کے بدلے میں کچھ دوں گا ایسے میں وہ فول توڑ کر اکٹھا کیا اور اب جتنے بھی لوگ بھیگ اس کو دیا کر دیتے سبھی لوگوں کو وہ فول اس کے بدلے میں دے دیتا تھا اب وہ اسٹیشن پر آتا تھا لوگ بھی وہاں اترتے تھے لوگ اسے دیکھ کر بھیگ دیتے تھے بدلے میں وہ ان کو فول دے دیا ایسا واقعہ چلتا رہا اور بھکاری میں خوش ہوا کہ اب میں بھی کسی کو کچھ دے سکتا ہوں میرے پاس بھکاری پھر اس نے محسوس کیا کہ اب جب سے اس نے فول دینا سروع کیا یعنی کچھ بدلے میں دینا سروع کیا تب سے اس کی بھیگ مانگنے کی جو پرکریہ تھی اس بھیگ مانگنے میں بڑوتری ہو رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے اور دیرے 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 اس کو بھیگ بھی اب جادہ مل رہی ہے لیکن ایک بات اور تھی کہ فول جب اس کے پاس ختم ہو جاتے تھے تو اس کو بھیگ مینے لگتے تھے ایک دن کی بات ہے وہ اسٹیشن پر بیٹھے ہی بھیگ مانگ رہا تھا اور چامت وہی سیڑ جی پھر رزر آئے ایسے میں اس نے سیڑ جی کو بلایا اور سیڑ جی سے کہا کہ سیڑ جی آج میں کچھ آپ کو بھیگ کے بدلے میں دے سکتا سیڑ جی نے کہا بھئی ایسا کیا تو بھکاتے نے کہا آپ مجھے بھیگ دیجئے میں آپ کو اس کے بدلے میں دوں گا ایسے میں سیڑ جی نے اس کو بھیگ دی اور اس نے سیڑ جی کو وہی فول لے دیا اب جاتے جاتے سیڑ جی نے پھر ایک بات کہی کہ بھئی واہ کیا بات ہے آج تم بھی میری طرح ایک بیعفاری بن گئے اتنا کہہ کر پھر لے کر وہ اسٹیشن سے چلے گئے لیکن ایسے میں سیڑ جی جب چلے گئے تو اب یہ دوسری بات بھی اس کے دل میں اتر گئی وہ سوچنے لگا یار میں تو اب بھکاری نہیں ہوں سیڑ جی نے کہا کیونکہ سیڑ جی بھی لین دن میں بسواز کرتے ہیں کہ وہ دلیا پیاری ہیں لین دن کرتے ہیں میں بھی لوگوں سے بھیک لیتا ہوں اس کے بدلے میں پھول دیتا ہوں اب اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسے میں اس نے بات سوچی کہ اب تو میں بھکاری نہیں رہا میں تو بیعفاری بن گیا وہ ترنت بہت خوشی کے مارے جو جو سے چلانے لگا کہ میں بھکاری نہیں بیعفاری ہوں میں بھکاری نہیں میں بیعفاری ہوں میں بھکاری نہیں میں بیعفاری ہوں یہ بات وہ جو جو سے چلانے رہا تھا آس پاس کے لوگ اس کے طرح بڑے اشد اس سے دیکھنے لگے کہ ارے یہ بھکاری جیسے پاگل ہوئی ایسا واقعہ چلتا رہا لیکن دوسرے دن سے وہ بھکاری پھر کسی کو نظر نہیں آیا اس کے ساتھ تقریباً ایک سال بیٹھے ایک سال بعد دو بیٹھے ٹرین سے اترے اور اترنے کے بعد سیٹھ جی کو وہ دوسرا جو بیٹھے تھا اس نے پکارا اور وہ اس نے پڑام کیا کہ سیٹھ جی پڑام سیٹھ جی نے بھی کہا کہ یہاں پڑام نمستے ایسے میں اس بیٹھٹی نے جو دوسرا بیٹھٹی تھا اس بیٹھٹی نے کہا کہ سیٹھ جی کیا مجھے پہچام رہے ہیں سیٹھ جی نے کہا نہیں بھئی پہلی بار براکات پچھے لگ رہی ہے کہ میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں مجھے تو نہیں ایسا کچھ یاد آ رہا ہے بھکاری نے کہا نہیں سیٹھ جی تھوڑا یاد نہیں ہم پہلی بار نہیں تیسری بار مل رہے ہیں سیٹھ جی نے کہا بھئی ہم کو تو یاد نہیں آ رہا ہے اب تم ہی بتا دو کہ دو بار پہلے کب ملے تھے اب وہ پہلا جو بیٹھتی تھا وہ لگا مسکرانے اور بولا ہم پہلے دو بار یہیں ملے پہلی بار میں ایک بھکاری تھا اس سمیں اب سیٹھ جی کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا اور سیٹھ جی سوچنے کہ یہاں ملاقات ہوئی تھی سیٹھ جی نے کہا ہاں ہاں یاد آیا اس نے کہا کہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ پہلی بار میں بھکاری تھا اور جس کو آپ نے پہلی ملاقات میں ہی جیون میں کیا کرنا چاہیا اور دوسری ملاقات میں آپ نے بتایا کہ میں واسطوں میں ہموں کو سیٹھ جی آپ کی باتوں کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں پھولوں کا ایک بہت بڑا بیاباری اور اسی بیابار کے سلسلے میں میں ایک سہر سے دوسری سہر جا رہا ہوں اچانک آپ سے ملاقات ہوں آپ نے مجھے پہلی ملاقات میں پرکرٹ کا نیم بتا دیا تھا کہ جس کے انصار یہ پرکرٹ کا نیم ہے کہ ہمیں تب ہی کچھ ملتا ہے جب ہم کچھ دیتے ہیں لین دن کا یہ نیم واسطوں میں سیٹھ جی کام کرتا ہے لیکن میں خود کو ہمیشہ بھکاری ہی سمجھتا رہا اس سے اوپر اٹھ کر میں نے کمی سوچا ہی نہیں تھا اور جب آپ سے میں نے دوسری ملاقات کی یعنی میری جب دوسری ملاقات ہوئی تب آپ نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیاباری بن چکا ہوں اب میں سمجھ چکا تھا کہ واسطوں میں ایک بھکاری نہیں بلکہ میں بیاباری ہوں دوستوں اس طرح ایک بھکاری بیاباری بنا ہمارے آس پاس یا ہم سوئنگ اپنے اندر دیکھیں تو ہم جو کچھ اپنے کو مان لیتے ہیں ہم وہیں تک سمٹ کے رہ جاتے ہیں اس سے آگے ہی بڑھ کرتے ہیں سمجھ کی بات ہوتی ہے سارا کھیل سمجھ گئے بھکاری نے سوئنگ کو جب تک بھکاری سمجھا وہ بھکاری رہا اس نے سوئنگ کو بیاباری مان لیا بیاباری بن گیا جس دن ہم سمجھ لیں گے کہ میں کون ہوں یعنی کی who am I پھر جاننے سمجھنے کو رہی کیا جائے گا دوستوں یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمیٹ جرور لگیے گا بہت بہت دنگلواز آپ کا اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیں بیاباری کنیز